بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم دیکھیں آپ ویلوگمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ساتھ زہد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن انفرمیٹیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوا ہوں اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جانے کا موقع ملے گا یہ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو آج میں لاہور کے ایک بڑا ہی اہم اور ہسٹوریکل جو ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے اس کی تاریخ بتاؤں گا علاقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی علاقے میں موجود ایک بہت ہی ماضی کی بڑی سیاسی جماعت کے دفتر کے بارے میں اس جماعت کے بارے میں اور اس جماعت کے جو لیڈر ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں بھی جانے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں ایک بہت ہی ہسٹوریکل کار بھی دکھاؤں گا جو اس پارٹی کے سربراہ کی ہوا کرتی تھی جو آج بھی موجود ہے اس کار کا ہٹلر کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ناظرین آج جس علاقے کی میں آپ کو ویڈیوالی سیار کرواؤں گا وہ علاقہ اچھرے کا ہے اور اس کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین اس کے نام کے انتخاب کے اوپر بہت ساری میٹس موجود ہیں کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک مائی اچھرہ ہوا کرتی تھی اس کے نام پر یہ بنایا گیا کچھ رنجیت سنگھ کی بہن کے ساتھ اس کے نام کو منصوب کرتے ہیں کچھ بہت ساری سٹوریز ہیں لیکن ایک سٹوری جو کافی زیادہ موریخین نے جس کو نکل بھی کیا اور اس کے بارے میں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کی بنیاد کہا جاتا ہے یہ ایک مت بھی ہو سکتی ہے کہ رام اور سیتا کے دو جڑوا بچے ہوا کرتے تھے ایک نام لاہو تھا ایک نام کاسو تھا اور لاہو نے لاہور کی بنیاد رکھی کاسو نے کسور کی بنیاد رکھی اور یہ جو لاہو نے جس لاہور کی بنیاد رکھی بہت سارے مورخین کا خیال ہے کہ وہ لاہور وال سٹی والا لاہور نہیں ہوا کرتا تھا یہ بہت بعد میں آباد کیا گیا اور اصل لاہور جو تھا وہ بنیادی طور پر اچھلے کے اندر آباد کیا گیا تھا لاہو کی جانب سے یہ ایک مورخین کا نیرٹیو ہے اس کے اوپر ان کے دو آرگیوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلا تو آرگیو یہ ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے ہندو منادر ہوا کرتے تھے جو بات میں بنے ہیں لیکن ہندووں کا یہ گرڈ ہوا کرتا تھا یہاں پر ہندووں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی آج بھی یہاں پر بہت سارے منادر کی باقیات ان میں سے ایک جس کا میں یہاں پر لازمی ذکر کرنا چاہوں گا جس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جسے بہروستان یا بہرو کا استان کہا جاتا ہے یہ آپ کے شما سٹیشن سے بلکل قریب ہے اور اگر آپ کچھ گلیاں نیچے اتریں تو آپ کو یہ مل بھی جائے گا اور ایک تو یہ کہ یہ ہندو پپولیٹڈ ایریا تھا اور سیکنڈ جو آرگیو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم وال سٹی کی بات کریں اور وال سٹی کے دروازوں کی بات کریں تو ناظرین ان میں سے کچھ ایسے دروازے بھی ہیں جن کا نام ان کی ڈائریکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا مثال دیتا ہوں میں آپ کو دہلی گیٹ کے ہم بات کریں تو دہلی گیٹ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ فیس ہے وہ ٹورز دہلی ہے اس لئے اس کو دہلی گیٹ کہا جاتا ہے اسی طرح ایک کشمیری گیٹ ہے اس کا موہ کشمیر کی جانب ہے اس لئے اس کو کشمیری گیٹ کہا جاتا ہے لیکن لاہوری گیٹ کو لاہوری گیٹ کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصل میں لاہوری گیٹ کا جو مو ہے وہ ٹورز دیٹ لاہور جس کی میں بات کر رہا ہوں جو اچھرہ میں آباد کیا گیا تھا اس طرف ہے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے گوگل پر سرچ بھی کیا اور گوگل میپ پر میں نے ایک طرف اچھرہ کی ڈائریکشن سیٹ کی اور دوسری طرف لاہوری گیٹ کی اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ لاہوری گیٹ کا جو مو ہے وہ ٹورز اچھرہ ہے یہ ایک آرگیو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے برحال کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ لاہوری گیٹ کو لوہاروں کی وجہ سے لاہوری گیٹ کہی ہیں لوہاری گیٹ کہا جاتا ہے لیکن برحال یہ ایک آرگیو تھا ایک نیرٹیو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس میں اب آپ کی کیا رائے ہے وہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگر ہم بات کریں اس علاقے کی تو اس علاقے کے اندر آج بہت سارے پرانے محلے موجود ہیں جہاں پر ہمیں دو دو دھائی سو سال پرانی امارتیں دیکھنے کیوں ملتی ہیں میں چند علاقے آپ کو گنوا دیتا ہوں آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں سیری نگر سٹریٹ ہے ایک لکپت سٹریٹ دوبی محلہ مستنیاں سٹریٹ گوندی ویڑا یہ وہ علاقے ہیں یہ وہ محلے ہیں اس اچھرے کے اندر جہاں بہت ساری پرانی امارتیں آج بھی موجود ہیں اور یہاں پر میں خاص طور پر اپنے ایک بھائی احمد لطیف صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کی وساطت سے اور ان کے ذریعے میں نے یہ تمام علاقے ایکسپلور کیے ان کا ایک بہت ہی زبدس چینل ہے اچھرہ کی باتیں کے نام سے اس کا لکیشن اس کی جو اس کی جو ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے دیا ہے آپ اس چینل کو لازمی وزٹ کیجئے گا بہت سارے معاملات اور بہت سارے معلومات آپ کو اچھرے کے حوالے سے ان کے چینل کی وساطت سے جانے کا موقع ملے گا یہ اس علاقے کی ہسٹری تھی اب میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی علاقے میں ایک بڑی ہی زبدس ایک روڈ ہے ہسٹوریکل روڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں زیلدار روڈ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر زیلدار رہا کرتے تھے اسی نام کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا اس روڈ کے اوپر ایک دفتر ہے سیاسی دفتر اور وہ دفتر ہے خاک سار تحریک کا کہ خاک سار تحریک جو ہے ماضی میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی اور اس کی جو بنیاد ہے وہ علامہ انایت اللہ خان مشرقی صاحب نے رکھی تھی جو کہ ایک سیاستدان بھی تھے ایک عالم بھی تھے ایک ریاضی دان تھے بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کے وہ آدمی تھے اور خاک سار تحریک جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے وہ بانی ہوا کرتے تھے ان کی اگر انایت اللہ خان صاحب کی بات کی جائے تو ان کا جو خاندان ہے وہ مغلیت سلطنت کے دوران بھی بڑے اہم عہدوں پر فائز رہا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سکھ ریاست قائم ہوئی ہیں سکھ سلطنت کی ہم بات کریں تو اس میں بھی ان کے جو فار فادر سے بڑے اہم رتبے پر اور عہدوں پر فائز رہے تو یہ خاندان بڑا امیر تھا ان کا تعلق جو ہے وہ انڈین امرت سر سے بتایا جاتا ہے ایٹین ایٹی ایٹ میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے اگر تھوڑا سی میں ہسٹری بتا دوں اور ان کی ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ بتاؤں تو ایف سی کالیج سے انہوں نے جو ہے وہ بیئے کیا پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی جو میری اپنی یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے ریاضی میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے یہ انگلینڈ چلے گئے وہاں پہ انہوں نے کیمبرج میں ایڈمیشن لیا اور کیمبرج میں ریاضی کے اندر جو فردر اپنی جو ڈگری ہے اس کو پرسیو کیا اور وہاں پہ بہت ہی انٹیلیجنس ٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آئے بہت سارے ازادات اپنے نام کیے بہت ساری سکولرشپس حاصل کی اور یہ تمام چیزیں اور اپنا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایڈوکیشنل تمام معاملات ہیں انہیں ختم کر کے انیس سو بارہ میں واپس ہندوستان آ جاتے ہیں اچھا یہ جو واپس آئے ہیں ان کے بارے میں اگر مزید بات کروں میں تو انیس سو چوبیس میں محض چھتیس سال کی عمر میں جہاں چھتیس سال کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تذکرہ تھا اور یہ کتاب اس قدر فیمس ہوئی کہ اس کتاب کو نوبل پرائس کے لیے نومینیٹ کرنے کی باتیں شروع ہوئیں اور نومینیٹ کر بھی لیا گیا اور یہ کتاب کے بارے میں بتاتا چلیں بنیادی طور پر یہ قرآن مجید کی تفسیر تھی سائنس کی روشنی میں یعنی سائنس کے جو کانسپٹس ہیں وہ قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیے گئے ہیں اور ان دونوں کو ریلیٹ کرنا ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر بیان کرنا ہے اس کتاب میں وہ تمام چیزیں بیان کی گئی تھی اور جہاں ترگ نوبل پرائس کی نومینیشن کی کہ علامہ صاحب اس کا کسی بھی یورپی زمان میں ترجمہ کریں گے اگر وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو ہم آگے پرسیو کریں گے لیکن علامہ صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے مطابق اس کی بنیادی روح ہی مر جائے گی اگر میں اس کی لینگویج چینج کروں گا لہٰذا انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا اور جو نومینیشن اس کی ہوئی تھی اس سے ہٹ گئے اس کے لئے آگے فردر پرسیزر نہیں چلایا گیا لیکن بہر ہر یہ کتاب نوبل پرائس کے لئے نامزد کوئی تھی آئنسٹائن سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے علامہ صاحب کی اور آئنسٹائن نے انہیں وقت کا جینئس قرار دیا تھا آئنسٹائن کتنا جینئس تھا سب کو پتا ہے اور وہ شخص اگر کسی شخص کو جینئس قرار دے رہا ہے تو ان کی ذہانت کا کیا لیول ہوگا آپ یہ کنسیڈر کر ہی سکتے ہیں اچھا اب ان کی جماعت کے بارے میں خاکسار تحریک کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں انیس سو تیس کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی تھی اور یہ جو بنیاد رکھی تھی اس جماعت میں ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف نوے لوگ تھے اس جماعت میں اور ناظرین اگر آپ انیس سو بیالیس میں آجیں تو انیس سو بیالیس کے اندر آتے آتے اس کے رضاگاروں کی جو تعداد ہے وہ چالیس لاکھ تک جا پہنچی تھی یعنی آپ انتاظر کر سکتے ہیں کہ یہ جماعت کتنی آرگنائز تھی اور اس جماعت کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے اچھا یہ ایک جماعت جو ہے یہ ایک عام سیاسی جماعت تھی ہی لیکن اس کا توڑ طریقہ اور اس کے معاملات یکسر مختلف تھے مثلا اگر ہم بات کریں ان کی ظاہری اپیرنس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے سب نے چاہے وہ ہائی رینک آفیسر ہیں یا لو رینک آفیسر ہیں اسے ایک ہی قسم کا یونی فرم پہنائے جاتا تھا دائیں بازو پر سرخ بیج لگایا جاتا تھا سروں پر عربی رومال پہنائے جاتا تھا اور طاقت کی علامت کے طور پر یہ تمام کی تمام جو ایک فورس ہوا کرتی تھی اپنے ساتھ بیلچے کیری کیا کرتے تھے اور اس کے یہ جماعت جو ہے وہ بہت سارے کاموں میں فرنٹ فوٹ پر آ کر کام کیا کرتی تھی رضا کرانہ طور پر اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلا کرتی تھی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہندو مسلم اور سکھ کا فرق نہیں تھا ہر قسم کے لوگ اس جماعت میں موجود ہوا کرتے تھے ظاہر سی بات ہے چالیس لاکھ اگر ہم سٹرنٹھ کہہ رہے ہیں تو سب کے سب مسلمان تو نہیں ہوں گے اور بھی مذہب کے لوگ اس میں شامل ہوا کرتے تھے اگر اس کے جھنڈے کی بات کریں تو اس کا جو جھنڈا ہوا کرتا تھا وہ اگر ہم آٹومین امپائر کا جھنڈا دیکھیں تو اسی کی ایک ترمیمی شکل نظر آتی ہے وہی کلر وہی چاند وہی ستارہ سرخنان کا پرچم اس میں تھوڑا سا امنٹ کر کے اس کو یوز کیا جا رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دور جو ہے اس دور میں ابھی تازہ تازہ ہماری آٹومین امپائر ختم ہوئی تھی تو ظاہر ہے اس کے اثرات باقی تھے اچھا علامہ صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ سرچ کریں اور خود اس پر اپنا انیلسز دیکھیں کہ کیا وہ الزامات ٹھیک ہیں کہ نہیں مثلا ایک یہ کہ علامہ صاحب تقسیم ہند کا جو فارمولا تھا اس کے خلاف تھے کریشن آف پاکستان کے خلاف تھے متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے ایک چیز دوسرا علامہ صاحب یہ الزام ہے کہ فورٹی ٹو میں علامہ صاحب کے کہنے پر نہیں لیکن علامہ صاحب سے متاثر ہو کر خاکسار تحریک کے ایک شخص نے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ سروائف کر گئے بعد میں برحال یہ کیس چلا لیکن وہ کیس برخواست ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ بہت ہی پور تشدد جماعت تھی یہ زور بازو اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کیا کرتی تھی اور اس نظری کی وجہ سے اور اس ریجڈیٹی کی وجہ سے یہ جماعت علامہ صاحب کے بعد اپنا جو وجود ہے وہ برقرار نہ رکھ سکی اب ان کی اگر ہم آفس کی بات کریں جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیلدہ روڈ اچھرے پر واقع ہے وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ایک بہت ہی زبدس چیز اور ایک انٹیک پیس مجھے دیکھنے کو ملا اور وہ انٹیک پیس ایک ونٹیج کار تھی رینالٹ کمپنی کی 1926 کا وہ موڈل ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا میرے وہاں پر ایک عوضے دار ہیں حکیم صاحب ان کو کہتے ہیں ان سے اس حوالے سے میرے تفصیلی بات ہوئی اور یہ جو گاڑی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگرچہ اس کے جو معاملات ہیں وہ بلکل بگڑ چکے ہیں اس کو زنگ نے کھا لیا ہے اور آلموس اس کی عمر وہ سو سال ہونے والی ہے اس کار کے لیکن اس کی کیونکہ دیکھ بال نہیں کی گئی اس کو دیکھا نہیں گیا تو اس کی جو حالت ہے وہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھی سکتے ہیں اچھا ناظرین اس کار کے حوالے سے ایک ناریٹیو ہے کہ یہ کار در حقیقت علامہ صاحب کو اڈالٹ ہٹلر نے گفت کی تھی اب یہ بات کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک جھوٹ اس پہ میری حکیم صاحب سے مزید تفصیلی بات ہوئی ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناریٹیو زبان زدہ عام ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ علامہ صاحب کی ہٹلر کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ چل رہی ہے اور ہٹلر موسٹ وانٹڈ جو کی لسٹ ہے اس میں شامل ہے اور وہ اپنے بنکر میں رہتا ہے ویسے معاملات نہیں تھے ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا جرمن کے ایک سمجھ لیں کہ ایک سربراہ کی حیثیت سے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ چیز کہ علامہ صاحب کو یہ گاڑی اڈالف ہٹلر نے گفت کی یہ ایک جو ہے وہ صرف میتھ ہے یہ ایک کہانی ہے جو زبان زدہ عام ہو چکی ہے ایسا حقیقت میں نہیں ہوا یہ بنیادی طور پر انعیت اللہ مشرقی صاحب نے خود وہاں پر جو ہے وہ خریدی تھی اپنے جیب سے کیونکہ علامہ صاحب اگرچہ وہ خاکسار تحریک میں آنے کے بعد ان کے معاملات بہت زیادہ چینج ہو گئے تھے لیکن انیس سو چھبیس میں جب تک انہوں نے اس خاکسار تحریک کی بنیاد نہیں رکھی تھی وہ ایک لینڈ لارڈ جو ہے وہ شخصیت تھی اور ان کے بہت سارے گاؤں تھے بہت ساری پروپٹی تھی تو پیسوں کی کمی ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے جب یہ گاڑی پرچیز کی اس کا ایک ثبوت ان کے پاس یہ موجود ہے کہ جس ملک میں یہ کہا جاتا ہے وہاں سے جب انہوں نے پرچیز کی تو انہوں نے اپنی بیوی کے نام ایک لیٹر لکھا تھا اور وہ لیٹر آج بھی خاکسار تحریک کے پاس محفوظ ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کی خبر دی نیوز دے دی تھی اپنی بیوی کو کہ میں ایک گاڑی پرچیز کی ہے اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو یہاں پہ بھی نیریٹیو ہیں کہ ایک تو یہ کہ شپنگ کر کے وہ ہندوستان لے کر آئے تھے اور کچھ یہ بھی کہ کنٹری ٹو کنٹری وزٹ کر کے اسے یہاں ہندوستان میں لے کر آئے تھے یہ دونوں نیریٹیو آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آخر میں اس کو اب میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں جو انہات اللہ مشرقی کا انتقال ہے وہ 1963 میں ہوتا ہے کینسر کے موزیمر سے وہ لڑ رہے تھے اور اس کو لڑتے لڑتے اپنی جان دے بیٹھے اور وہ اب سروائب نہ کر سکے اچھا جب علامہ صاحب کا انتقال ہوتا ہے ان کی قبریں آج بھی ان کی قبر آج بھی ان کے دفتر کے اندر موجود ہے انہوں نے اپنی وسیعت میں ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی جو آج بھی اپنی جگہ قائم ہے اور اس کے اوپر بقول حکیم صاحب ہم کام کر رہے ہیں علامہ صاحب نے خواہش کا یہ اظہار کیا کہ میری قبر کے اوپر ایک گھنٹہ گھر تعمیر کیا جائے اور اس گھنٹے گھر کے اوپر بڑے حروف میں یہ چیز لکھی جائے کہ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں جب میں نے پوچھا کہ حکیم صاحب سے ان کی اس خواہش کو کس حد تک عملی جمعہ پینایا جا رہا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ آن قریب اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کے ایک سمجھ لیں کہ جماعت کے منشور میں اور جماعت کے آگے فردر فیوچر پلانز میں یہ بات شامل ہیں کہ انہوں نے ان کی اس قبر کے اوپر ایک گھنٹہ گھر بنانا ہے اور جس کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ لکھنی ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا یہی پر اختتام کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس میں کس حد تک انفرمیشن آپ کو جانے کا موقع ملا موسیقی